اللہ چاہتا ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے راستہ کھلا ہوا ہے سبیل روشن ہے اللہ کیلئے ہم سب یعنی کس طرح جی رہے ہیں حشرات الارض کی طرح جی رہے ہیں واقعا حشرات الارض کی طرح جی رہے ہیں واقعا حیوانوں سے بھی کم تر سطح کی زندگی جی رہے ہیں وہ اولو العزمی جو اہل ایمان میں ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آ رہی ہے رسوم میں کھوئے ہوئے ہیں رسمیں رچوالس نماز کو بھی رسم بنا دیا ہے روزے کو بھی رسم بنا دیا ہے حج کو بھی رسم بنا دیا ہے ازادانی کو بھی رسم بنا دیا ہے آج یہ بظاہر بہت مختصر مجمع ہیں اور یہاں زیادہ تر حضرات جو ہیں پاس کے قریب کے باز گاؤں اور دہاتوں اور قصبات سے تشریف لائیں اور لوگ گاؤں کو چھوٹا سمجھتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تہذیب اور تمدن کی تاریخ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں نے قصبوں نے بڑے بڑے لوگ پیدا کی ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ان تمام حضرات کے سامنے کہ آپ میں سے وہ اولو العظم مؤمنین پیدا ہو سکتے ہیں آپ کی آغوش میں ایسے اولو العظم مؤمنین پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک فرد پوری امت کو سرکھرو کر دے ایک ایک فرد پورے پورے معاشرے کو سرفرازی عطا کر دے لیکن وہ پورے معاشرے میں اور لوگوں میں وہ حمد وہ حوصلہ وہ جذبہ وہ تمنا وہ عرضو چاہیے وہ للک وہ جذبہ عملاً وجودی طور پر آپ کے دل میں جذبہ ہو پھر زبان پر دعا ہو پھر دست دعا بلند ہو تو ناممکن ہے کہ پروردگار کی عطا نہ ہو پروردگار عطا فرمائے گا اچھے بیٹے عطا فرمائے گا اچھی بیٹیاں عطا فرمائے گا اچھے افراد عطا فرمائے گا اچھے ایجوکیشنس عطا فرمائے گا اچھے ایکیڈیمیشنس عطا فرمائے گا اچھے سائنٹس عطا فرمائے گا مگر اس کی عطا کے لیے آپ دست طلب دراز کریں اور دامن طلب کو دراز کریں اس حوصلہ مندی کے ساتھ اس اولو العظمی کے ساتھ جو اولو العظمی پروردگار کی نگاہ میں ایک مقام حاصل کرنے کے لئے چاہیے پروردگار کی نگاہ میں ظاہر اعتراض کرنے والے جنہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی وہ اعتراض یہ کریں گے کہ سبحان اللہ جنہوں نے کیا اچھی تقریر کی ہے اللہ کے لئے آنکھ بھی ثابت کر دی اور اس کی نگاہ بھی ثابت کر دی اور اس کی نگاہ میں مقام ایسے اعتراضات خوب ہوتے رہتے ہیں ہمیں معلوم ہیں لیکن جو مفہوم ہے میں سمجھ رہا ہوں وہاں حضرات کے لئے روشن ہے مفہوم بہت واضح وہ مقام اور وہ مقام اولو العظمی حاصل کرنے کے لئے ایک چیز جو سب سے بڑی ضرورت ہے آپ کی اور سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ یہ کہ واقعاً اہلِ بیعتِ افہار سے بھی جو آپ کی وابستری ہو رسمی نہ ہو اور اس لئے وہ جملہ عرض کیا تھا عظیم آباد کی مجلس میں پڑھنے کی مجلس میں کہ آپ میں سے کوئی گزر جائے ہمارا کوئی عزیز گزر جائے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے قریب ترین تاریخ کسی معصوم کے وفات کی کونسی ہے ہوتا کیا ہے آپ تجربہ کر لیجئے میرا کوئی عزیز مر جائے میرے تعلقات بہت دنیا والوں سے ہیں جب اس کی چہلوں کی مجلس کروں گا تو بہت مجمع آئے گا ایک ہی دو دن کے بعد اگر کسی معصوم کی تاریخ وفات ہے مجلس ہوگی تو امام بانے میں چار آدمی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے آپ نے کس کے غم کو عظمت دی کس کے غم کو عظمت دی کس کو اہمیت دی انہی کا نام لے کر انہی کے صدقے میں عظمت خود کو دی مگر جو ان کے غم کی تاریخ بھی اس کو عظمت نہیں غور پہ مارے ہیں اس لئے میں نے گزارش کی جو اعتراض آیا وہ مجھ تک پہنچ گیا کوئی حرام نہیں اگر آپ ہوتا یہ کہ معصوم کی تاریخ وفات ہے تو اس میں ہم اپنے مرنے والوں کے یہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھوائیں شریعت نے منع کیا ہے قرآن میں منع ہے حدیث میں منع ہے تو ہم نے ایک خاص تہذیبی شعور سے مقرر کیا تھا اور یہ اچھی قدر تھی یہ اچھی بات تھی مگر اب جو معاشرتی قدریں ہیں اور حالات ہیں یعنی اس وقت وہ لوگ تھے جو اپنے غم کو کچھ نہیں سمجھ رہے تھے معصوم کے غم کی عظمت کے قائل تھے اب حالات وہ ہیں کہ ہم فراموشی میں مبتلہ ہیں اس لئے آج گزارش کر رہا ہوں کوشش کریں کہ معصومین کی وفات کی تاریخوں میں اجتماعات زیادہ ہوں اور معصوم کے ذکر سے وہ توصل پیدا ہو کہ آپ نگاہ خالق میں کوئی مقام پیدا کر لیں اس سے درس حاصل کریں یہ جو میں نے شرط لگائی کہ بھئی یہ یہ محمد صلی اللہ مہم بیٹے میں صادقیہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت کی تاریخیں ہیں آپ پوسٹر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت کا ذکر ضرور کریں تاکہ ازہان اس کی طرف متوجہ ہو جائے ازہان امام سے جڑے ہمیں ہو ہمیں اور ہمارے گزشتگان کو ثواب تو آتا ہوگا ہی ایک عجیب بات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن عرض کرنا پڑتا ہے چونکہ مسلسل یہ سوالات ہوئے ہیں خود بٹنے میں ہوئے ہیں صاحبان علم نے سوال کی عوام نے نہیں عوام نے میری بات کوشی سے قبول کر دی بعض ایسے حضرات جنہیں آپ بظاہر اہل عیم سمجھتے ہیں انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ گویا امام کی تاریخ وفات میں ہم اپنے مرہم کے لئے سورہ فاتحہ پڑھیں دیکھیں وہی سے اختلاف شروع ہو گیا بہر فرمایا آپ حرام ہے مکروح ہے منع ہے اچھا آپ وہ بھی تو شعور تو پیدا کریں عوام میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نام لے کر اعلان کریں تب ہی اللہ سوا بتا کرے گا اپنے مرہم کے عیسان سواب کے لئے مولا کا صرف نام لیں تب ہی اللہ سوا بتا کرے گا کس طرح کی رسموں میں دماغوں کو جکڑ کے رکھ دیا گیا کس طرح کی رسموں میں میرا خیانے کچھ زیادہ تلخ ہو گئی گفتگو ایک صلوات پڑھ گئی اللہ آمد 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 کیسے ناقص تصورات ہیں کیسی رسم پرستی ہے حقیقت یہ ہے کہ جس مقام عرفانی پر جس مقام وجدانی پر جس مقام ایمانی پر حضرات معصومین علیہ السلام ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس سے بہت نیچے ہیں ہم روز دعا کرتے ہیں حضرت امام کی ظہور کے لیے لیکن وہ دعا صرف زبانی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ دعا کریں اپنے پورے وجود کو ایک حرف دعا میں بدل دیں جیسے آپ کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے کیسی طلب ہوتی ہے شریعت ایسی واقعین امام کے درد پہنچنے کی طلب پیدا ہو جائے اگر ایسے افراد پیدا ہو جائیں جن میں واقعا طلب ہو پورے وجود کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے کہ امام کا ظہور جلد نہ ہو جائے یہ تمام وہ تربیتیں ہیں جو احمد افار علیہ السلام نے اپنی دعاوں میں حدیثوں میں اپنے فرامین میں ارشادات میں فراوانی کے ساتھ ہمیں سکھائے لیکن وہ کتابوں میں بن تھے ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو نصاب علم و عمل آپا کیا ہے وہ بے پناہ و بے کراہ ہیں لیکن ہمارے عوام اس سے بالگل ناواقف محض کتنے علوم کے دریا بہائے امام جعفر صادق علیہ السلام اور اپنے وجود سے کتنے عظیم ازہان کی تربیت کی کتنے انتلیکچول تربیت کیے آپ نے تاریخ میں موجود ہیں کتنے سائنسنا تربیت کیے کس نے مؤمنین عرفہ تربیت کیے کتنے جان ساران توحید اور جان ساران نبوت اور جان ساران امامت تربیت کیے امام میں یہ تذکرے نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اس لئے کہ امام کی یاد میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی مجلسیں ہوتی ہیں حیثال سواب کی اور پھر اس میں جو محدود مجلسی تقاضے ہیں جو ایک کنمنشنل تصور ہے کہ بس یہ تھوڑا سا فضائل بیان ہوگا اور تھوڑے سے مسائف بیان ہوں گے اور بس پہ تبرک تقسیم ہو جائے گا ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد اور عیسال سواب ہو جائے گا یہ جو عیسال سواب کا سلسلہ ہے یہ اپنی جگہ قیمتی ہے اسے ٹوٹنے نہ دیجئے اسے بالیدہ تر کیجئے اس کی معنویت میں اضافہ کیجئے اور موت اور حیات کا تعلق جہاں تک ہے اب ظاہر ہے کہ گفتگو کو بلکل آخری منہرے پر لاغر ایک صرف معجزہ حضرت امام جعبر صادق علیہ السلام ارز کر دوں اس وقت گفتگو تمام اگر پلب ہو سچی اگر عشق ہو سچا ارادت ہو محبت ہو تو امام کی طرف سے کس طریقے سے امداد پہنچتی ہے اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا غریب مفلوق الحال کوئی بہت سروتمند سرمایہ دار نہیں تھا وہ اور اس کی زوجہ دونوں مزدوری کرتے تھے اور وہ جب حج پہ جاتا تھا تو مکہ سے مدینہ جاتا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت حاضر ہوتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دستگوزی کرتا تھا اور کچھ نظرانہ حدیعہ امام کی خدمت میں پیش کرتا تھا جو اس کی بسات میں تھا ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے آقا کی زیارت کے لئے مختصر عرص کا کل کی ظاہر ہے کہ شہر بدل گیا ہے لیکن یہ جو وسائل ہیں یہ وسائل تو تقریر کو منتقل کر دیتے ہیں کہ کل کیا پڑھا تھا اور آج کیا پڑھ رہے ہیں تو اس لئے مربوط ہو جائے گی بات میں نے ایک اہم نقطہ یہ عرص کیا تھا کہ جس طرح اگر علم آپ کے وجود میں آ جائے تو آپ کے پورے جسم پر حاکم ہو جاتا ہے اسی طرح امام معصوم پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے یہ ایک بہت اصل اصیل ہے حکیمانہ اور علم کلام کی ایک بہت بنیانی بات ہے ایک اصول ہے ایک ضابطہ ہے قائدہ ہے امام مدینے میں اور کائنات پر کس طرح تصرف فرما رہے ہیں وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کر آیا اس نے زد کی زوجہ نہیں کہ بھئی ہم بھی چلیں گے امام کی زیارت کے لئے آیا مکہ آیا مکہ سے مدینے آ رہا تھا مدینے ایک منزل باقی رہ گئی تھی راہ کہ وہاں اچانک اس خاتون کی طبیعت خراب ہوئی اور رہلت ہو گئی ایک روایت میں یہ ہے کہ رہلت ہو گئی اور دوسری کتاب میں روایت یہ ہے کہ وہ اتنی شدید مریض تھی کہ یقین حاصل ہو گیا کہ اب یہ بچنے والی نہیں اس نے اسی قیفیت میں چھوڑ دیا وہی خیمے میں بیوی کو چھوڑا اور خود مدینے پہنچا امام کے خدمت میں پہنچا دیکھئے ابھی میں نے ارس کیا تھا بغیر طلب بھی آتا ہوتا ہے یہ تہذیب ہے یہ شعور ہے امام کی خدمت میں پہنچا گلا نہیں کیا اس نے شکوا نہیں کیا امام کی خدمت میں پہنچا حسب عادت جیسے پہلے آیا کرتا تھا سلام عرض کیا عرض عدد عرض عراضت عرض عقیدت امام مسترائے کہا کہ جاؤ اپنی زوجہ کو بھی تو لے کر آؤ وہ بھی تو میری زیارت کی مشتاق ہے اس نے سر جھکا کے کہا آقا اسے تمہیں بہت نازک حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں یا اس نے یہ کہا دوسری روایت کی بنیاد پر کہ وہ تو رہلت کر گئی کہا جاؤ اسے لے کر آؤ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہا کیا ہوا کہا ملکن موت آ گئے تھے میری روح قبض کر لی تھی میں نے دیکھا ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے تم کو ہمارا حکم ماننے کا پابند نہیں کیا ہے اللہ نے اللہ نے تمہیں ہمارا حکم ماننے کا پابند نہیں کیا ہے انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا بے شک اللہ نے پابند کیا ہے کہا پھر جب اللہ نے پابند کیا ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح ابھی قبض نہ کر اس کی زندگی میں اضافہ کر انہوں نے کہا اور فرشتوں نے وہ بات تسلیم کر لی اور چلے گئے وہ شخص کچھ نہیں بولا زوجہ کو لیا ساتھ لے کر مدینہ پہنچا پھر بیٹ اس شرط میں داخل ہوا اس بی بی کی نگاہ جیسے ہی امام پہ پڑھی کہا کہ خدا کی قسم یہی تو تھے جنہوں نے فرشتوں سے کہا تھا کوئی اور نہیں تھا یہی تھے جنہوں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ کیا اللہ نے تمہیں ہمارے حکم کو ماننے کا پابند نہیں کیا ہے یہ معجزہ سن لیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اس وقت بھی یہ معجزہ دکھا سکتے تھے آج بھی یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں ہمارے تمام امام میں سے کسی ایک امام کی بھی مدت امامت ختم نہیں ہوئی ہے مدت امامت ختم نہیں ہوئی ہے علی کل بھی امام تھے آج بھی امام ہیں حسن کل بھی امام تھے آج بھی امام ہیں حسین کل بھی امام تھے آج بھی امام ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام کل بھی امام تھے آج بھی امام ہیں حضرت امام حسن عسکری کل بھی امام تھے آج بھی امام ہیں ان کی مدت امامت ختم نہیں ہوئی ہے سب امام ہیں اور کل بھی یہ معجزہ دکھا سکتے تھے آج بھی معجزہ دکھا سکتے تھے ہماری ہمارا رشتہ ارادت اور رشتہ عقیدت ان سے مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے اور اسی رشتہ ارادت اور عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے یہ ایک حکمتی عملی ہے کہ فرمایا امام صادق نے احیو امرنا ہمارے عمر کو زندہ کرو ہمارا تذکرہ کرتے رہو ہماری باتیں بیان کرتے رہو مجلسیں منعقد کرو ہمارے لیے ہماری خوشی میں خوشی کرو ہمارے غم میں یہ وسیلہ ہے ان سے قریب سے قریب تر ہونے کا اور رشتہ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا ان کے فضائل پڑھیں زندگی میں حوصلہ پیدا ہوگا ان کے مسائب پڑھیں اور سنیں تو وہ شعور پیدا ہوگا کہ وہ معصوم ہے اس کے باوجود ان پر مسئیبتیں پڑھیں ہم تو غیر معصوم ہیں اگر ہماری زندگی میں کچھ مسئیبتیں پیدا ہو رہی ہیں تو ہمیں خدا کی ناشکری نہیں کرنا چاہے ہمیں کلمہ کفر و ارحاد زبان پر نہیں لانا چاہیے ہمیں ان کے مسائب سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے مسئیبتیں زیادہ سے زیادہ پڑھتی تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ شک رضا کرتے تھے مسئیبتیں پڑھتی تھی تو زیادہ سے زیادہ شک رضا کرتے تھے میں دو فقریں ارز کروں گا اور معالی مردی ساصل ہو جائے گا حضرت امام جعفر صادق نے بہت تاقید کی ہے امام حسین کے غم کو تازہ کرنے کی جو آپ پہلی محرم سے دس محرم تک یا پہلی محرم سے آٹھ ربیویل اول تک ایامِ عذا میں سوگ مناتے ہیں یہ پورا نسابِ عذا امامِ صادق نے آتا کیا ہے کیوں آتا کیا ہے ایک صرف راز ایک راز بہت سے راز ہیں بہت سے اثرار ہیں مگر آپ غور فرمائیے ہمارے معاشرے میں اگر مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں تو ہم اکثر کمزور جملے کہہ جاتے ہیں ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں مگر تصور کر لیجئے کہ کربلا میں خیمیں جل رہی ہیں شولے بھڑ گئے ہیں بی بیوں کی نگاہوں کے سامنے بچے زبا کیے جا رہے ہیں اور ایسے ماحول میں زینبِ کبرا کی زبان پر گلہ نہیں ہے شکوا نہیں ہے ہمدِ خدا کے جملے ادا ہو رہے ہیں ہم تحریف ہم تحریف ایک طرف شولے بھڑک رہے ہیں اور ایک طرف میدان میں حضرتِ آقا امامِ سید و شہدہ کا لاشا بڑا ہوا ہے وہ بھی کیسا لاشا سر و گردن میں جدائی ہو جاتا ہے سروں کے نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے آقا کے لاشے پر گھوڑے گھوڑائے تاریخ میں یہ جملہ ہے تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ پسلیاں ٹون کے ریزہ ریزہ ہو گئے جس میں مبارک سے لباس لوٹا جا چکا ہے اور اس موقع پر بی بی جنابِ زینب خیمے لوٹے ہوئے خیمے سے نکل کے باہر آ رہی ہیں اور لاشے لاشے برادر پر پہ پہنچ کے یہ ہوش یہ حواس یہ قوت یہ آسم یہ اولوالعزمی کہ گویا اب میں کیا سروں بعض روایتوں میں ہیں کہ لاشے کو ہاتھ پہ اٹھایا میں کہتا ہوں لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھ پہ پہتے ہیں اور آسمان کی طرف بلند کر کے جملہ گائے اللہمہ تقبل منہ حاضر قربان اے پروردگار ہم اہلِ بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرمائے ہیں ہم اہلِ بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرمائے ہیں کوئی شکوان نہیں ہے پروردگار سے کوئی گلہ نہیں ہے کوئی کمزور کلمہ نہیں ہے قربانی قبول کرنے کی دعا ہے اور بس امامِ صالح علیہ السلام کے محضر میں یہ روایتیں جب پڑھی جانی تھی امام زار و قطار گلیاں کرماتے تھے مرسیہ کہنے والوں کو انعام سے نواز دیتے اور بعض روایتوں کو بتکران دہرانے کی فرمائش کرتے تھے جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امامِ صادق پسند کرتے تھے کہ ذرا وہ جملہ تو سناو وہ واقعہ تو سناو جب میری بھوپی زین نہ ہو بازارِ بھوپہ سے گزاری شقی کے دربار میں لائی شقی نے بی بی کا دل دکھانے کے لیے دل دکھانے کے لیے یہ جملہ کہا علی کی بیٹی زینب بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا بی بی کا جملہ ہے خدا کی قسم اللہ نے تو ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہم نے خدا کی طرف سے حسنِ سلوک کے علاوہ کچھ نہیں دینا اور ان تمام مسائل کے باوجود بھی جب بھی آپ نے زبان کھولی چاہے بازارِ شام میں بازارِ کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا ہو چاہے دربارِ کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا ہو چاہے بازارِ شام میں کوئی کلام کیا ہو چاہے دربارِ شام میں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کہلا کلمہ بی بی کی زبان پر الحمدللہ کا کلمہ ہوتا تھا اتنے مسائل کے بعد اتنے مسائل کے بعد جن سے زیادہ مسائل کا تصور نہیں کیا جا سکتا ایک مرد نہیں اہلِ بیت کی ایک خاتون جب بھی گفتگو کرتی ہے تو حمدِ الٰہی سے یہ درس ہے یہ سبق ہے یہ عزاداری بھی ہے لیکن یہ درس بھی ہے یہ سبق بھی ہے یہ نصابِ زندگی ہے یہ نصابِ ایمان ہے کہ ہم زندگی میں جن حالات سے بھی گزریں حمدِ الٰہی سناِ الٰہی کریں اولوالعظمی کی زندگی بسر کریں خود کو انتقامِ مسائلِ کربلا لینے والوں میں اولوالعظمی اور پرہمت اور پرہوصلہ بنا کر بیش کریں تاکہ امامِ زمانہ ہماری خدمتوں کو قبول فرمائیں بروردگار ہمارے سینوں کو علم و عرفان کی دولت سے بھر دیں بروردگار ہمیں قرآن معارفِ قرآن اور معارفِ اہلِ وحی سے عاشنا فرمائیں بروردگار ہمارے سینوں میں چراغِ توحید روشن معبود ہمارے ہاتھوں میں دامانِ ختمِ نبوت ہمارے قدم ہمیشہ سراتِ مستقی میں ولایت پر ناغذر رہے ہیں بروردگار یہ ہمارے جوان یہ ہمارے بزرگ یہ ہمارا معاشرہ ایسا اولوالعظم معاشرہ بنا دیں کہ دنیا میں ہم پرچمِ اسلام کو لے کر بلند سے بلند تر ہو سکیں پرچمِ ایمان کو لے کر بلند سے بلند تر ہو سکیں ہم اپنے ایمامِ زمانہ کی مسرط اور خوشنودی کا باعث بن سکیں ہم ایمامِ زمانہ کے ظہور کی سچی تمنا کر سکیں ان کے کام آسکیں بروردگار ہمارے سروں پر بزرگ علماء علام مراجعہ کرام کا سایاں برقران بروردگار حضرتِ آیت اللہ العمہ سیستانی کا سایاں برقران بروردگار رہبرِ اسلام رہبرِ ملندِ اسلامیہ حضرتِ آیت اللہ العمہ سید علیِ حسینی خامنی کا سر سایاں ہمارے سروں پر قرار رہے ہیں ملت میں اتحاد اور یقجہتی پر قرار رہے ہیں بروردگار اپنے ولی آخر کو ازن زہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچند ہے ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کرنا سید اقبال حسین مرہوم ابن سید حکیم محمد حسین اور سید علی عون رزلی مرہوم ابن سید اسغر حسین رزلی کی روحوں کو اور تمام مؤمنین و مؤمنات شہدائے راہِ اسلام تمام عبان اہلِ بیت تمام عزاداران اہلِ بیت جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی روحوں کو شاہد فرم سو بیت